اتنا کرنچی اتنا ٹیسٹی آج میں نے آپ کے ساتھ ایک دم جبردست ریسی پی شیئر کی ہے جو پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اتنی بڑیاں بن کے تیار ہوتی ہے کہ آپ یقین ہی نہیں کریں گے تو آئیے ریسی پی شروع کرتے ہیں پہلے میں نے ایک باول لیا ہے باول میں میں نے ایک پوہے ڈال کے اس کو اچھے سے پانی سے پہلے دو دیا ہے پھر پانی نکال کے پھر دوسرا پانی اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک مکسی کا جاہ لیا ہے اور اس میں میں نے جو پوہے دو کے رکھے تھے وہ اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک کب گہوں کا آٹر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اگر آپ چاہیے تو اس میں اب دہی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر دہی نہیں تو نیبو کا رس بھی ایٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اسے بیٹر گرینڈ کر دیا ہے اس ٹیپ سے پھر ایک الگ سے باؤن میں ہمیں اسے اتار دینا ہے ہاتھ کی مدد سے ہمیں اچھے سے اس کو بھی فیٹیں گے اور جیسے تلر بھی جیسے چینج ہو جائے گا اور ایک دم سے مددہ فول بھی جائے گا یہ تو ہمیں کیا ہے نا اچھے سے اس کو فیٹ دینا ہے اور زیادہ مشاہلہ اس میں جائے گا نہیں صرف اس میں نمک سوادنوں سے ہم نے کڑی پتر ڈال دیا ہے ہڑی مرچی تکھا زیادہ اچھا لگتا ہے ہڑی مرچی اس میں ڈال دیا ہے اگر لال مرچی ہمیں اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے اور اچھے سے چمچ کی مدد سے ہمیں مکس کر دینا ہے پھر ایک پین لیں گے پین میں میں نے اوائل ڈال دیا ہے اور ہاتھ کی مدد سے ہمیں ایک ایک کرکے اس میں ڈال دینا ہے تو ہاتھ کا ٹیسٹ کچھ لگی رہتا ہے اور اس کے بعد ہمیں سارے جو بنایا تھا سارے اس میں ڈال دیا ہے یہ میدورے نہیں ہے نہ ہی کوئی دہی وڑے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے یہ ڈش اور یہ بن کے آٹے سے تیار ہو جاتا ہے اور دیکھئے خودی فول رہے ہیں ہمیں پہلے سیم کیس بھی کر دینا ہے اور جیسے یہ ڈالیں گے تو پیچ پیچ میں فاسٹ بھی کرنا ہے نہیں تو اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اسی بن گولڈن فرائے ہونے تک ہمیں اسے فرائے کر دینا ہے اور یہ دیکھئے براؤن ہو گئے ہیں اچھے سے الگ سے پلیٹ میں نکال دیں گے تھم نے اس میں سوڈا بھی نہیں ڈالی ہے پھر بھی دیکھئے کتنا اچھے سے فول رہا ہے یہ ناستہ بلکل گوبارے کی طرح اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بہت زیادہ کرنچی ہے اتنا کرنچی ہے کہ آپ کھائیں گے تو خود ہی حیران ہو جائیں گے یہ ناستہ آپ یہ گھر میں جرور ٹرائے کر کے مجھے کمیٹ میں بتائیے کہ یہ ناستہ آپ کو کیسہ لگا اور آپ چاہیے تو اس کو بچوں کے ٹیفن میں بھی یہ ناستہ دے سکتے ہیں تو میں نے بنا کے تیار کر دیا ہے سارا ناستہ اور میں نے اس میں ناریل کی چٹنی ڈال دیا ہے یہ ریسی بھی میں نے ایک شیئر کر دی ہے اور پھر میں نے ٹام آٹر ڈال دیا ہے بچوں کو ٹام آٹر پسند آتا ہے یہ دیکھئے بہت زیادہ کرنچی ناستہ بنا ہے یہ ریسی بھی آپ جرور ٹرائے کرنا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ جرور کرنا میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے باہر سے بہت زیادہ کرنچی ہے اور اندر سے سافٹ ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ جرور کرنا ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں بائی